کہ عالم اسلام کا جو دورِ زوال جس کو ہم کہیں جس میں مسلمانوں کے پاس جو ایک آخری نشانی اجتماعیت کی تھی خلافت اس کے سقوط کے بعد ہندوستان کے اندر مسلمانوں سے حکومت چھن جانے کے بعد عملی طور پر مسلمانوں کا کوئی بڑا سیاسی مرکز ایسا نہیں رہا جو اسلام کے اصولوں پر قائم ہو اجتماعی شکل میں تو مسلمان رہے برقرار اجتماعی شکل میں مسلمانوں نے بعد میں بہت ساری جگہوں پہ استعماری قوتوں سے آزادی حاصل کی مگر عملی شکل میں کسی بھی معاشرے کے جو تین بنیادی نظام ہوتے ہیں جن میں سیاسی نظام ہوتا ہے معاشی ہوتا ہے اور سماجی نظام ہوتا ہے تو عملی طور پر ان تینوں کا ڈھاچہ ویسا نہیں رہا سیاسی نظام تو بالکل ہی ختم ہو گیا معاشی نظام بھی ختم ہو گیا معاشرتی اور سماجی نظام اس حد تک برقرار رہا کہ لوگوں کے جو نکاح اور طلاق اور دیگر معاملات ہیں یہ شریعت کے دائرے میں ہوتے ہیں لیکن تمام وہ بڑے کام جو اجتماعی دائرے میں ہوتے ہیں ان کی وہ کیفیت برقرار نہیں رہی جو رہنی چاہیے تھی تو اگر ہم پچھلے اسی سال یا پچھلے سو سال کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے نکل کے آتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے یہاں جو رائج نظام تھے اپنے یہاں جو رائج معاملات تھے ان کو بدلنے کی چار بڑی کوششیں کی ہیں چار مختلف جہاد سے کی ہیں ویسے انفرادی سطح پہ بہت کوششیں ہوتی رہی ہیں انفرادی مسائل کے لئے ہوئی ہیں لیکن اجتماعی نظم پہ چار بڑی کوششیں ہوئی ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اس میں سے ایک کوشش کا تعلق اسلامی فائنانس اور مالیات سے پہلی کوشش مسلمان جب مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہونا شروع ہیں آج سے ستر پچھتر سال پہلے جب مسلمان آزاد ہونا شروع ہوئے استعماری طاقتوں سے برسغیر ہندو پاک میں انگریز جب گیا تو اس وقت مسلمانوں کے پاس جو نظام آیا وہ جمہوریت آئی جمہوریت کا مفہوم اگر میں ان الفاظ میں بیان کروں ساری اس کی فنی تفصیلوں میں جائے بغیر جس کے اندر عوام کی رائے جمہور کی رائے کے ذریعے حکومت سازی ہوتی تھی تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر جو پہلا علمی سوال مسلمانوں میں اجتماعی نظم و نصف کے مطالق کھڑا ہوا وہ یہ تھا کہ جمہوری طریقہ کار کے تحت جب ہم کہیں پر حکومت کا عزل و نصف کریں گے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی تو قیام پاکستان کے وقت جو انتخابات ہوئے ہیں تو اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں ریفرینڈم ہوئے انتخابات ہوئے ہیں تو ہمارے علماء دیوبند نے اس کے اندر شرکت بھی کیے خصوصا ہم پاکستان کے جو حامی علماء تھے تو ایک ہمارے سامنے نکل کر آتی ہے اجتماعی شکل میں سب سے پہلی کہ جو موجودہ سیاسی نظام تھا اس وقت کا رائج اس کو اسلامی خطوط پر جو استوار کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ نظر آتی ہے کہ جمہوری اصولوں کو اگر مسلمان معاشروں میں نافذ کیا جائے تو وہ جمہوری شکل کیا بنے گی یہ پہلی چیز تھی جو جس کا مسلمانوں کے ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ علمی رخ پر جو پہلا سوال کھڑا ہوا یا علمی پہلا مذاکرہ ہوا یا پہلا ایک ایسا علمی سوال جس کا جواب دینے پر مسلمان معاشرے اور خصوصا اہل علم مجبور ہوئے وہ یہ چیز تھی اس کے بعد دوسری چیز جو اجتماعی شکل میں آئی وہ معاشی نظام ہے اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی تاریخ پر کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو کی جامعہ عثمانیہ حدراباد دکن کے فارغ التحصیل بڑے مشہور عالم ہیں صحیفہ حمام ابن منبع جنہوں نے تدوین کر کے اس کو شائع بھی کیا تھا فرانس چلے گئے تھے وہاں پر فرانسیسی زبان سیکھ کے تفسیر لکھی تو ان کا ایک مقالہ میں نے پڑھا تھا وہ ایک اخبار نکلتا تھا المسلمون کے نام سے جنیوہ میں فرانسیسی اور عربی زبان میں اور یہ پرانی بات ہے انیس ستر پچھتر کی بات ہے تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا اس میں وہ ابھی تک اس کی چونکہ کاپی انٹرنیٹ آرکائیو میں ایویلیبل نہیں ہے تو اصل نسخہ تو اب تک ابھی نے پاس نہیں آیا لیکن اس نسخے کے حوالے سے ایک جگہ کسی نے یہ بات لکھی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ قیام پاکستان سے قبل چونکہ ہندوستان میں جو ہیدراباد دکن کی ریاست تھی وہ روح زمین کی سب سے امیر و کبیر ریاست تھی اور جنگ عظیم اور تقسیم ہند کے اثرات وہاں نہیں پہنچے تو وہاں پر جو مالیاتی نظام چلتا تھا اس کے اندر کریڈٹ سوسائٹی اور کریڈٹ یونین ہوتی تھی ان کو اسلامی طریقے پر چلانے کی کوشش وہاں پہ ہوئی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے صرف ایک اجمالی نظر ڈالیں تو غالباً یہ واقعہ انیس سو پہتیس سے پہتالیس کے درمیان اگر اس کے بعد تقسیمی ہو گئی تھی تو اگر ہم انیس سو پہتیس سے اس کو لے لیں تو پیسٹھ سال پچھلی صدی کے اور انیس سال اس صدی کے آپ جوڑ لیں تو تقریباً خود ہمارے خطہ برسغیر ہندو پاک میں مالیاتی نظام کو اسلامی طریقے پر چلانے کی کوششیں شروع ہو گئی تھی اس طرح کی کوششیں اگر ہم تاریخی طور پر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں مصر میں بھی ملتی ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دبائی کے اندر بھی ملتی ہیں ملائشہ میں بھی ملتی ہیں بعض موررخین اس پہ کام کیا کہ دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں نے جب سیاسی طور پر استقلال حاصل ہوا تو معاشی طور پر کوششیں شروع کی لیکن یہ زیادہ تر کوششیں ناکام ہوئیں اور ان کوششوں کے دو تین مراحل ہیں جن کو ہم آج کی زمان میں کہہ سکتے ہیں ان کی فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن آج ہم شاید ان کوششوں کی فورت جنریشن میں بیٹھیں اُو زمانے میں ادارے بنے ڈاکٹر عبداللہ نجار مصر کے ایک بڑے آدمی تھے انہوں نے ایک مالیاتی اصولوں پر انیس سو پچپن سے ساٹھ کے درمیان ایک ادارہ قائم کیا تھا اس کے بعد پر دبائی اسلامی بینک قائم ہوا سودان میں کوششیں ہوئیں ایران میں ہوئیں پاکستان میں زیادہ خصہ مرہوم کے زمانے میں ہوئیں کچھ کوششیں کامیاب ہوئیں کچھ کوششیں ناکام ہوئیں جسے ہم کہتے ہیں نا بچہ چلتا ہے تو گرتے پڑتے یہ بچہ جا کے انیس سو نوے میں کھڑا ہو گیا تو ایک جو مسلمانوں نے اجتماعی طور پر نظام کو بدلنے کی کوشش کی تو پہلی جو سیاسی معاملات میں تھے کہ جمہوری نظام کو اگر ہم اسلامی اصولوں پر چلائے تو کس طرح سے چلے گا کیا جمہوریت کو بالکل رد کیا جائے گا یا اس میں کچھ ترمیم کی جائے گی اور دوسری کوشش ہوئی ہے معاشی معاملات کے بارے میں اور تیسری کوشش ہوئی ہے حلال کی تاریخ تو کم سے کم موجود ہے کیونکہ میرے اپنا یہ شعبہ نہیں ہے مجھے اس کی تاریخ اتنی مستاقم نہیں ہے لیکن بیس سال تو کہیں نہیں گئی ہے حلال کا جو شعبہ ہے اس کے اندر یہ کھانے پینے کی اشیاء اور ہمارے ہاں انڈسٹریل جو بھی چیزیں بنتی ہیں تو اشیاء کے حلت اور حرمت کے حوالے سے جو تحقیق کا کام پاک پاکستان میں تو ماشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے بڑے بڑے یہاں پر کدارے بھی قائم ہیں خود جامعہ کی طرف سے بھی کدارت مانا نعیم شاہ صاحب بھی اس کو دیکھتے ہیں حلال فانڈیشن تو ایک تیسری فیل جس میں مسلمانوں نے اجتماعی رخ پر کام کیا ہے وہ حلال کا شعبہ ہے دنیا کے اندر کہیں پر بھی آپ چلے جائیں اس کے پر آپ کو فکر ملتی ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کام ہے اور چوتھی اجتماعی کوشش جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے جو مسلمان معاشروں میں اب شروع ہوئی ہے اور یہ زیادہ تر شروع ہوئی ہے اصل میں شروع کیے ان مسلمان اور ان کو وہاں پر مذہبی اور تہذیبی دونوں بنیادوں پر شدید یلغار اور قصادم کا سامنا تھا یہ تحریک وہاں سے شروع ہوئی ہے اور آج پہل 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 پاکستان میں بھی آگئی ہے اور اب علماء اکرام اور دینی حلقے بھی اب اس طرف متوجہ ہوئی یہ چار بڑے ایسے کام ہیں اگر ہم ان کو پچھلے سو سال میں اٹھا کر دیکھیں کہ مسلمانوں نے کیے ہیں ان چاروں کاموں کی ایک خاص نویت ہے جس کی طرف میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کی ایک علمی جہت ہوتی ہے ایک عملی جہت ہوتی ہے مسلمانوں کے جو سیاسی نظام ہیں اس کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس کی علمی جہت پر کام نہیں ہوا آپ تخصص کے مقالات اٹھا کر دیکھیں تخصص کے مقالات میں آپ کو یہ کم ملے گا کہ کسی متخصص نے مقالے کو لے کر مسلمانوں کے سیاسی نظام کے بنیادی جو اس کے اصول و زوابط ہیں وہ کیا ہونے چاہیے اور اگر خلافت کا قیام کسی وجہ سے آج کے دور میں ممکن نہیں ہے مسلمانوں کی اتنے زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے تو فیڈریشن کی شکل میں اگر خلافت ممکن نہیں تو کنفیڈریشن کی شکل میں ممکن ہے اور مسلمانوں کی اگر اقوام متحدہ مسلمانوں کی بنتی ہے جیسے کہ بٹو صاحب مرہوم کے زمانے میں قائم ہوئی تھی جس کا جو او آئی سی جس کو ارگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس کہتے تھے پہلے اب اس کا نام تبدیل ہو کر اب پہلے تھا اس کا نام تھا مونزمت المؤتمر الاسلامی اب مونزمت تعاون الاسلامی ہو گیا اس کی اجتماعی شکلیں کیا ہوں گی عزل و نصف کیسے ہوگا اس رخ پر علمی رخص پہ کام بہت کم ہوا